جیسے کہ ہم نے ٹاپک سٹارٹ کیا ہوا تھا الیکٹری کرنٹ کیا ہوتا ہے الیکٹری کرنٹ is only due to negative charges اگر ہم اس کے سرکیٹ میں فلو کی بات کرتے ہیں تو یہ سرکیٹ میں بیٹری کی پوزیٹیو ٹرمینل سے جیسے کہ آپ کو ڈائیگرام میں نظر آ رہا ہے ایرو سے بیٹری کی پوزیٹیو ٹرمینل سے نیگٹیو ٹرمینل کی طرف فلو کرتا ہے اور بیٹری کے اندر کی اگر ہم بات کریں تو بیٹری کے اندر وہ نیگٹیو سے پوزیٹیو کی طرف فلو کرتا ہے اس کے کمپیزیسن میں ہمارے پاس کنونشنل کرنٹ آ جاتا ہے کنونشنل کرنٹ جو ہوتا ہے وہ ہمارے پاس due to positive charges ہوتا ہے اور یہ سرکیٹ میں الیکٹری کرنٹ کے اپوزیٹ فلو کرتا ہے مطلب جیسے آپ کو ڈائیگرام میں نظر آ رہا ہے بیٹری کے سرکیٹ کی بات کرتا ہوں سرکیٹ میں وائر سے وہ نیگٹیو ٹرمینل سے بیٹری پوزیٹیو ٹرمینل کی طرف آ رہا ہے اور بیٹری کے اندر جو ہے وہ پوزیٹیو سے نیگٹیو کی طرف فلو کرتا ہے اس کا کمپیزین اگر ہم کریں تو کمپیزین میں ہمارے پاس الیکٹری کرنٹ اور کنونشنل کرنٹ میں کیا ڈفرنس ہے الیکٹری کرنٹ جو ہوتا ہے وہ ہمارے پاس الیکٹرونز کی وجہ سے عسان اور جو کنونشنل کرنٹ ہوتا ہے وہ پوزیٹیو جارجز کے بدا سے ہوتا ہے ملک کا الیکٹری کرنٹ جو ہے وہ بیٹری کے پوزیٹیو سے نیگٹیو کی طرف لو کرتا ہے جبکہ کنونشنل کرنٹ جو ہے وہ نیگٹیو سے پوزیٹیو کی طرف لو کرتا ہے آج ہم ڈسکس کریں گے کرنٹ مائرنگ انسٹرومنٹس کرنٹ مائرنگ انسٹرومنٹس کیا ہوتے ہیں جو ہمارے پاس کرنٹ کو مائر کرنے کے لئے use ہوتے ہیں جس میں ہمارے پاسёмیٹر اور گالمیٹر آwsتا ہے ایلوانو میٹر کیا ہوتا ہے گالمیٹر کی ڈائرگرمہ آپ کو سکرین پہ نظر آرہی ہے جس میں ہمارے پاس دو ٹرمینلز ہیں خرید جو ہے وہ پوسیٹیو کے لیے ہے اور بلیک ہے نیگٹیو کے لیے اس کی کنیکشن کے اگر اس قائد بات کریں جو ہمارے پاس ریکل ٹرمینل ہے پوزیٹو ٹرمینل گالمیٹر کا اسے بیٹری کے پوزیٹو ٹرمینل کے ساتھ اور جو نیگیٹیو ٹرمیل آف گیلوانو میٹر ہے اسے بیٹری کے نیگیٹیو ٹرمیل کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں اس کے اوپر لکھا ہوئے ہیں ٹونٹی مایکرو امپیر مطلب یہ ٹونٹی مایکرو امپیر تک کرنٹ کو میئر کر سکتا ہے اگر اس سے زیادہ کرنٹ اس میں سے پاس کرے گا تو اس کی نیڈل بریک ہو جائے گی یہ سرکٹ بریک ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ ٹوٹ جائے گا گیلوانو میٹر خراب ہو جائے گا تو اس سے ہمیں یہ پتہ جلتا ہے کہ یہ جو گیلوانو میٹر ہے یہ ہمارے پاس ویری سنسیٹیو انسٹریمنٹ ہے یہ سیف و سیف کرنٹ کی پریزنس کیلئی یوز ہوتا ہے مطلب ہمارے پاس ایک سرکٹ ہے ہم نے اس میں دیکھنا ہے کرنٹ موجود ہے یا نہیں موجود اس کی پریزنس دیکھنا ہے تو اس کے لئے ہم گیلوانو میٹر کو یوز کریں گے اس میں سے فیو ملی امپیر کرنٹ پاس کریں تو اس کی نیڈل کی فل ڈیفلیکشن ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اور اس کے کنیکشن کی بات کریں یہ کرنٹ میرنگ انسٹریمنٹ ہے کرنٹ میر کرنے کے لئے جو بھی ڈیوائسز ہم یوز کریں گے ان کو ہمیشہ ہم سیریز میں کنیکٹ کریں گے ٹھیک ہے کیونکہ سیریز سرکٹ میں ہمیشہ کرنٹ کیا ہوتا ہے سیم اور دوسری بات اس میں ہمارے پاس یہ آجاتے ہیں کہ اس کے ریزیسٹنس کی بات آجاتی ہے ریزیسٹنس کے ہوتی ہے رکاوٹ رکاوٹ جو ہوتی ہے وہ اگر کرنٹ کے فلو میں آ جائے گی تو کرنٹ کیا ہو جائے گا ڈروپ اس لئے اس کے جو سینے کرنٹ میرنگ کرنے میں جو ریزیسٹنس ہے نا میرنگ انسٹریمنٹ کی ریزیسٹنس ہے وہ بہت سمال ہونی چاہیے اس کے بعد آجاتا ہے ایم میٹر آپ کو ڈائیگرام میں نظر آ رہا ہے اس کے دو ٹارمینل ہیں ایک ریڈ اور ایک بلیک ریڈ جو ہے پوزیٹیو کے لیے اور بلیک جو ہے نیگٹیو کے لیے شو کرتے ہیں اسے کرنٹ کی لارج ویلی کو میرنگ کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے اسے سرکٹ میں ہمیشہ سیریز میں کنیکٹ کرتے ہیں کیونکہ یہ کرنٹ میرنگ انسٹریمنٹ ہے کرنٹ میرنگ انسٹریمنٹ جتنے بھی ہیں ان کو ہمیشہ سیریز میں ہی کنیکٹ کریں گے اس کے بعد اس کا لاسٹ پوائنٹ آ جاتا ہے اس کی ریزیسٹنس بھی سمال ہونی چاہیے کیونکہ یہ کرنٹ میرنگ انسٹریمنٹ ہے ڈیفرنس کی بات کریں کرنٹ میرنگ انسٹریمنٹ میں جو گیلوانو میٹر اور ایم میٹر اس کا ڈیفرنس دیکھیں تو گیلوانو میٹر کرنٹ کی دیرکشن کے لیے اور ایم میٹر کرنٹ کی لارج ویلی کو میرنگ کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے وولٹ میٹر وولٹ میٹر جو ہے وہ پوٹینچل دیفرنس میرنگ کرنے کے لیے یوز ہوتا کیونکہ پیرلل کمبینیشن میں وولٹیج ہمیشہ سیم ہوتا ہے اور لاسٹ پوائنٹ اس کا یہ ہے کہ اس کے رزیسٹنس کے ہو نیچے یہ میکسیمم رزیسٹنس میکسیمم کا مطلب یہ ہے کہ اس میں سے کوئی کرنٹ پاس نہ کرے تاکہ ہم نے وولٹیجی جو ویلیو میئر کرنی ہو وہ میئر کر سکے لاسٹ پر ان کے جونسے نہیں ہیں ہمارے سیمبلز آ جاتے ہیں ایک الوانومیٹر کا سیمبل جو ہے وہ جی ہے ایم میٹر کا اے ہے اور وولٹ میٹر کا بھی شکریہ ہمارے سیمبلز آ جاتے ہیں